بھی لیکٹ نہیں ہو سکتے تھے اگر تحریک انصاف سے آپ کا اتحاد نہ ہوتا اور اگر آج بھی آپ میں اتنی جرت ہے نا آپ کہتے ہیں میں نے عمران خان کا کینی ڈیٹ نہیں بننا تو آپ ذرا سطیفہ دیں اور جا کے ذرا الیکشن لڑکے دکھائیں اگر آپ کو آپ کے حلقوں میں جوتے نہ پڑے تو آپ پھر آ کے آپ اسے گلا کریے گا یہ جو سارے لوٹے کٹھے ہو گئے ہیں اور اس وقت یہ جو تارک چیما اور سالک جو شجاعت صاحب کو رات کو ایک ہوسٹل بنا کے ایک آدمی جو بیمار ہے شجاعت صاحب کا ظاہر ہے اس وقت ان کو جو ہے وہ پارکنسن ہے بیمار ہے ہم نے بڑے طویل عرصے سے ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا سب بھی پتا ہے کہ بڑی محدود ہے جس طریقے سے ان سے انہوں نے جا کے کاغذ پر انگوٹھا لگوا لیا اور وہ خات بھی آپ دیکھیں کہ وہ خات صرف ڈپٹی سپیکر کی جیب سے نکلا ہے یہ جو ایک اپنا وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا جس کو سب سے زیادہ تو اس وقت ہیر ڈریسر کی ضرورت ہے ویسے تو ڈپٹی سپیکر صاحب کو اگر انہوں نے جیب کیا اپنے بالوں سے بھی خات نکال لیتے تو وہ نکال سکتے تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کی اعراض ہیں انہوں نے وہ خات اٹھا کے پڑھنا شروع کیا ہے اور یہ جو خود لوٹا ہے جو ڈپٹی سپیکر اور اس کو بھی ہم نوٹس دے رہے ہیں آرٹیکل سکسٹی تھی اے کا اور میں سمجھتا ہوں آج سپرین کورٹ کو اس کو کنٹیمٹ میں طلب کرنا چاہیے جو ہماری ہم نے اس وقت بھی کہا تھا سپرین کورٹ سے عدالتوں سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈپٹی سپیکر جو ہے یہ بکا ہوا آدمی ہے اس کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونا آپ خدا کے لیے کوئی غیر جنبزار بندہ لگائیں یا مانیٹرنگ جیج لگائیں اور حمزہ شباز کو آپ نے آئین کس آئین کے دے چیف منسٹر بنایا وہ آپ نے بنا دیا اور اس پہ بھی ہم نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونی لیکن انہوں نے کمیٹمنٹ دی سپرین کورٹ کو کہ نہیں نہیں ہم کریں گے اور سپرین کورٹ نے ان کی کمیٹمنٹ کے اوپر اس نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا لیکن ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملات ہیں جو ان سے توقع تھی اس کے این مطابق ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی حرکت کی ہے کل رات کو آپ نے دیکھا ہے صرف ایک چند گھنٹوں کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت دنوں تک امران خان کو یہ اب یہ ہمیں یا پی ٹی آئی کو یا امران خان کو یہ جو کنٹرول ہے یہ حاصل نہیں رہے گا لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کو واپس گھر بھیج سکیں پاکستان ایک بھرپور احتجاج کے لیے تیار ہے وہ تمام قبوتیں جنہوں نے ان بونوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں مزید پاکستان کے ساتھ کھلوار بن کریں پاکستان کو ان سیاسی بونوں سے جن کا صرف ایمان یہ ہے کہ جو نوٹوں کی گڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے جان چھڑانا بہت اہم ہے پاکستان کے لیے آج سپریم کورٹ اس کیس کی سامات کر رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جب ہم نے پچھلے آرگومنٹس کیے تھے اور عرص کیا تھا ان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف لیکشت نہیں ہونے وہ ذہن میں رکھے گی اور ان کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گی میرے خیال میں آج ریپنی سپیکر کو کنٹیمٹ میں چارج کرنا چاہیے اس کو بلانا چاہیے اور اس کے بعد جو دس ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیے ہیں ان کو شامل کر کے چودری پرویز الائک ہو جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور کے اوپر وزیرعالہ منتخب ہو چکے ہیں ایک سو اچھاسی ووٹ لے کے اور پھر میں یہاں پہ الیکشن کمیشن کا بھی بتاؤں آپ کو صبح یہ کہتے ہیں نا رات کو بارہ بجی عدالتیں کیا اس کو تو چھوڑی دیں صبح دو بج کے پچاس منٹ کے اوپر انہوں نے راجہ صغیر کا نوٹیفکیشن نکالا الیکشن کمیشن نے جو کہ مری سے جو امیدوار ہے صبح دو بج کے پنتالیس منٹ اس کے دو بج کے پچاس منٹ اس کے بعد انہوں نے جو اشفاق جو کاشف محمود جو باور نگر سے ڈس کوالیفائی ہو چکا ہے اس کے پیلڈ ڈسمیس ہو چکی ہے اس کو ڈی نوٹیفائی اب تک دی کیا ہے تاکہ وہاں پہ نون لیگ کو دو گوٹوں کا ایڈوانٹک جو ہے وہ اس طرح سے دیا گیا اور تیس طرح ہمارا جو یاسر جتو ہی جو مظفر گھر سے اس کا بھی ریکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کیا اگر وہ تین ووٹ بھی حمل کرنے تو یہ تو ویسے بھی اب اس کو بلا کے بھی جو ہے وہ یہ اکسریت میں نہیں ہے اور پھر جس طرح سے آپ نے دیکھا جلدی جلدی میں حلف پہلے رات کو گیارہ بارہ بجے حلف لے رہے تھے پھر اس وقت جو ہے وہ میرا کہا ہے ان کو کہا کہ صبح کر لیں یہ ساری رات سوئے نہیں ہیں ان کا حرد یہ ان بونوں کی حمزہ شباز جو ہے وہ اچکن پہن کے صبح دوبارہ جو ہے وہ سات بجے حلف لے لے چلا گیا ہے اس طرح سے حلف نہیں ہوتے آپ عوام کے منتخب حکومت نہیں ہیں عوام کے منڈٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالیں پاکستان کے عوام کو یہ حق واپس دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں اس کے علاوہ بلک میں اور کوئی چاہنا ہے خباز صاحب ایک سوال کے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کی پہلا پلان ہے نا کہ سپرین گورٹ سے آپ کو انصاف مل جائے پلان بھی کیا ہے اگر سپرین گورٹ آپ کی جو درخواست مسترد کر دیتے ہیں پھر کیا پلان بھی ہمارا نہیں ہے پلان بھی عوام کا ہے اور عوام کا پلان اس لیے میں نے پہلے کہا ہے جو جو اس وقت غصہ ہے جو اس وقت ایک پاکستان کے عوام کو جو اس کے اوپر مہیوسی ہے اس نظام سے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے ہماری سمجھئے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے توقع ہے کہ وہ انصاف کرے گی انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنا راستہ لیں دو تین مہینے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سیاسی ادم استقام کا شکار ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو بڑا پن کو دکھانا چاہیے اور اپوزیشن بیٹھ کے اگلے الیکشن کی تیاری کرنے چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک سیاسی پورا ملک سیاسی ادم استقام کا شکار ہے ہمیں بڑا دل یہ دکھانا ہے کہ الیکشن اناؤنس کریں اور یہ ہم تو ہم نے تو پہلی کہا عبران خان یہ تو نہیں کہہ رہے ہمیں واپس اتدار میں ریزٹور کریں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس کو پاکستان کا اتدار سمپنا چاہتے ہیں اور عوام کا فیصلہ جو ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے اور عوام کا فیصلہ فائنل ہے سر جو کل زرداری صاحب نے اکل کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارجی نے مزید اپنا سیاستی استقام کھو دیا ہے زرداری صاحب کی سیاست جو ہے پہ پنجاب میں تو ویسی ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پورے پاکستان میں ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ زرداری سیاست کرنی ہے تو ملک میں الیکشن نہیں آکشن کرا لی